اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم دیر سٹوڈنٹ ہم اپنی نظم پڑھ رہے تھے آزادی ہم نے اس کے پہلے چار اشار پڑھ لیے اب ہم پانچوے شعر سے سٹارٹ کرتے ہیں لہو برسا بہے آنسو لوٹے رہرو کٹے رشتے ابھی تک نام مکمل ہے مگر تعمیر آزادی ہم اپنی نظم میں آزادی کے بارے میں پڑھ رہے تھے جیسا کہ ہمارا عنوان بھی آزادی ہے تو اس شعر میں جو ہے وہ بتایا گیا ہے اس شعر میں شاعر نے جو ہے وہ وطن عزیز کی آزادی کے لیے جو مشکلات پیش آئی ان کا ذکر کیا ہے یعنی پاکستان حاصل کرنے کے لیے جو مسلمانوں کو مشکلات کا سامنا کرنا پڑا اس شعر میں یہ چیز بیان کی گئی ہے کہ برے صغیر کی تقسیم کے وقت جو ہے وہ کتنا جو ہے خون خرابہ ہوا تھا مسلمانوں کو خون مسلمانوں کا جو خون ہے وہ پانی کی طرح بہایا گیا تھا یہ سب خون کیوں بہایا گیا کیونکہ مسلمان وہاں پر اپنی آزادی کے لیے کوشش کر رہے تھے اور آزادی کے حصول کے لیے انہوں نے اپنا سب کچھ قربان کیا تو مخالفین نے جو ہے وہ مسلمانوں کو بے دردی سے ان کا قتل کر دیا ہنگامے کی وجہ سے بہت سے جو لوگ تھے ایک دوسرے کے ساتھ خاندان جو تھے ایک دوسرے سے اپنے پیاروں سے بچھڑ گئے تھے شاعر کہتے ہیں کہ آزادی حاصل کرنے کے لیے ہمارے صحابہ کرام رضی اللہ تعالی انہوں نے بھی نے بھی آزادی کی خاطر جو ہے وہ اپنی جانیں دیں ہمارے بڑوں نے بھی اپنی جانوں کے نظرانیں پیش کیے وہ آزادی کے لیے لڑتے رہے اپنے ماں باپ بہن بھائی سب سے جدا ہو گئے اور آزادی کی خاطر ہی وہ شہید بھی ہوئے اپنی گردنیں گٹوائیں اور وہ ایسے مسافر تھے جنہوں نے اپنا خون جو ہے وہ پانی کی طرح بہا دیا کس چیز کے لیے صرف و صرف آزادی حاصل کرنے کے لیے ان کا مقصد کیا تھا صرف و صرف آزادی حاصل کرنا کہ ایک ایسا ملک جو ہے وہ بنایا جائے ایک ایسا ملک حاصل کیا جائے جہاں پر ان کو اپنی بات کہنے کا اپنی بات کہنے کا اختیار ہو اور آزادی کے ساتھ وہ احکام الہی پر جو ہے وہ زندگی گزار سکیں تو اس کے لیے ضروری تھا کہ اپنے لیے ایک ملک حاصل کیا جائے اور اس آزادی کی خاطر تاجب ہے غلامی کے شبستانوں کی زینت ہے کچھی ہے جو ہماری خون سے تصویرِ آزادی اس شیر میں شاعر جو ہیں وہ ایک عجیب اور غلامانہ کیفیت کو بیان کر رہے ہیں وہ کہتے ہیں کہ مجھے اس بات پر حیرت ہوتی ہے کہ ہمارے بڑوں نے جس آزادی کی خاطر اپنی جانیں گوا دیں اپنا سب کچھ قربان کیا ہمارے بزرگوں نے آزادی کی خاطر بہت سی قربانیاں دیں شاعر کہتے ہیں مجھے نہیں لگتا کہ ہم نے وہ آزادی حاصل کی کیونکہ جس چیز کیلئے ہمارے بزرگوں نے محنت کی اور قربانیاں دیں وہ آزادی ہمیں صحیح طور پر حاصل نہیں ہو سکی شاعر کہتے ہیں کہ ہماری آزادی برائی نام آزادی ہے یعنی ہم برائی نام آزاد تو ہو گئے ہیں لیکن ہماری سوچ ابھی بھی جو ہے وہ غلاموں جیسی ہے ہماری اپر ہمارے ذہنوں پر جو حکومت ہے وہ انگریزوں کی ہے شاعر کہتے ہیں کہ ہم ابھی بھی غیروں کی غلام بن کر رہے گئے ہیں نہ تو ہم اپنی مرضی سے کوئی فیصلہ کر سکتے ہیں بلکہ ہم جو ہیں وہ غیر ملکوں کے غلام بن چکے ہیں شاعر کہتے ہیں کہ آزادی حاصل کرنے کے بعد ہمیں ایک آزاد قوم کی حیثیت سے آگے بڑھنا تھا دنیا کے نقشے پر ایک بہترین قوم بن کر اُبھرنا تھا لیکن ہمارے غلط اور نامناسب فیصلوں نے ہماری آزادی کو غلامی میں بدل دیا یہ وہ آزادی نہیں جس آزادی کے لیے ہمارے بزرگوں نے کوشش کی تھی اور محنت کی تھی یہ وہ آزادی نہیں ہے تحیر ہے کتاب اللہ زیبِ تا کی نسیاں ہے تاجب ہے کوئی کرتا نہیں تفسیرِ آزادی اس شعر میں شاعر جو ہیں وہ مسلمانوں کی بیبسی اور لاپرواہی پر اپنی حیرت کا اظہار کرتے ہیں شاعر کہتے ہیں کہ ہم اتنے لاپرواہ ہو گئے ہیں کہ ہم اللہ کی کتاب جو کہ ہمارے گھر میں مجود ہے یعنی قرآن پاک کے بارے میں بیان کرتے ہیں کہ ہم نے قرآن پاک جو ہے اس کو جو ہے وہ علماریوں میں رکھ دیا ہے جبکہ قرآن پاک میں اللہ تعالی نے کئی مقامات پر ہمیں آزادی کا ذکر فرمایا ہے لیکن آج جو ہے وہ ہم قرآن پاک کو بھول گئے قرآن پاک کی تعلیمات کو بھول گئے ہم نے قرآن پاک کو جو ہے وہ علماریوں میں رکھ دیا ہے قرآن پاک کو تاکوں کی زینت بنا دیا ہے اور نہ تو ہم قرآن پاک پڑھتے ہیں نہ ہی ہمیں اس کی تفسیر کا پتہ ہے اسی وجہ سے جو ہے وہ ہم بھٹک گئے کیونکہ ہمیں قرآن پاک کا صحیح مفہوم نہیں معلوم اسی وجہ سے جو ہے وہ ہم ازاد ہونے کی باوجود بھی اپنے سیدھی راہ سے بھٹک چکے ہیں شاعر کہتے ہیں کہ اگر ہم اسی طرح سے ہم نے قرآن پاک کو اگر علماریوں میں رکھ دیا تو بھلا ہمیں ازادی کیسے حاصل ہوگی ازادی حاصل کرنے کے لئے میں کیا کرنا چاہیے کہ ہمیں قرآن کی تفسیر پڑھنی ہوگی قرآن کی تشریح پڑھنی ہوگی ہمیں دیکھنا ہوگا کہ اس میں اللہ تعالی نے کیا ہمارے لئے حکم جاری کیا ہمیں اس حکم کی پابندی کرنی ہے ہمیں اس حکم کی اطاعت کرنی ہے تب ہی جا کر جو ہے وہ ہم آزاد ہو سکیں گے جب تک ہم قرآن کے ساتھ محبت نہیں کریں گے قرآن کو نہیں پڑھیں گے تب تک ہم غلامی سی نجات بھی حاصل نہیں کر سکیں گے